اچھا مزمیل صاحب میرے پاس جو کچھ ڈیٹیلز اس میں آئی ہیں میں چاہوں گا اگر غلط ہیں تو آپ تصریبی کیجئے گا یہ تو اس کے بارے میں بتائے گا پاکنگ مسالہ جات ہیں اب آپ کو بھی پتا ہے عام آدمی اگر وہ بیس روپے والا مسالہ لے رہا ہے یا پچیس روپے والا وہ ایک پیکٹ میں ہے پھر ساتھی ساتھ فلور ملز کے حوالے سے بھی ہے تو فلور ملز اگر پہلے ہی آپ کو پتا ہے اس دورے حکومت میں اور خاص طور پر اس سال میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے پھر بتایا جا رہا ہے فلور ملز پر بھی یہ ٹیکسز کے جو معاملہ ہے وہ ہوگا عام سادہ لفظوں میں ماچس تک جو ہے وہ اگر ٹیکس کی چھوٹ تھی تیرہ تھی بارہ تھی آٹھ تھی اب وہ سترہ فیصد سیلز ٹیکس ہو گیا ہے تو ساشے سے لے کر ہر چیز پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس ہو گا تو اگر عام آدمی صرف اور صرف دس بارہ پندرہ ہزار روپے یا بیس ہزار روپے کے چلیں ہم سوشل سیکیورٹی کے مزدوروں کی بات کر لیتے ہیں وہاں تک ہے تو وہ اثرات کم لیکن اس سے جیسے اوپر جائے گا چالیس پچاس وہ بھی ایک عام آدمی کے کٹیگری میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بائیک ہے چھوٹا سا گھر ہے تو اس پر اثرات تو پھر ہوں گے نصر کہ اگر وہ اپنی گروسری اپنی چیزیں بیس ہزار میں لیتا ہے تو پھر وہ اب تئیس چوبیس پہ پہنچ جائے گا میری بات سنیں نا میرے دوست آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آٹے پہ لگ رہا ہے کس سے کا آٹے پہ لگ رہا ہے فلور ملز اس سے استثنائم ہے یہ چارتہ آپ مجھے بتائیں مجھے فلور ملز دیکھیں ایک میری بات سنیں آٹے گلک چیز ہے آٹے گلک چیز ہے مل مالے کے گلک چیز ہے ٹھیک ہے نا آٹے پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا وہ اس سے عام آدمی کا واسطہ ہے ٹھیک ہے اب وہ کسی مل مالک پہ جو ہے اگر کوئی چیز لگ رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو اس کو مکس نہ جنے خدا رہا چلے میں تھوڑا سا clarity آپ سے لے لیتے ہیں فلور ملز پر کیا آپ انکم ٹیکس اس مالک پہ لگا رہے ہیں سر یا سیلس ٹیکس میری نظر سے تو وہ بھی نہیں گزرہ ایسا ہے ہی نہیں کوئی چیز لیکن اگر ایسا ہے بھی تو وہ اگر کسی آٹے مل کی جو ہے آمدنی پہ اس پہ لگ رہا ہے تو وہ اس سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی اس کو سمجھ نہیں کوشش کروا سر میں تو یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سیلس ٹیکس کی صورت میں ہے تو وہ تو ایک کنزیومر دے گا نا سر سیلس ٹیکس تو کنزیومر دے گا سیلس ٹیکس کہاں ہے کس نے کہہ دیا ہے سر کسی چیز پر سیلس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں سر میں فلورز کے اوپر فلور مل آٹے میں نہیں ہے سیلس ٹیکس آٹے پہ سیلس ٹیکس نہیں ہے سر آگے چلتے آگے چلتے بلکل صحیح ہے آگے آگے تو باقی سر سیلس ٹیکس جو سترہ فیصد جو کیا جا رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عام آدمی پر نہیں ہے صرف لکجری آئٹم یو یوز کرنے والے ہیں یا امپورٹڈ فوڈ جو استعمال کرتے ہیں صرف ان پر ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نینانوے فیصد ایسا ہے اچھا نینانوے فیصد آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے اور صرف جو اس وقت پیٹرولیم لیوی میں چار روپے مثال کے طور پر ہر ماہاں بڑھایا جائے گا تو اس سے آپ سمجھتے نہیں ہے کہ وہ پھر مہنگائی کے کچھ اثرات ہوں گے جب پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں بڑھیں گے ہم آٹھ روپے افتر بڑھا چکے ہیں اور پانچ روپے پیٹرولی کی قیمت اولٹا کم کر دیا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا اچھا تو یہ کہ اس پہ انٹرنیشنل مارکٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا نہیں نہیں ابھی آپ نے کچھ اور بات کی آپ نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی سے پیٹرولی کی قیمت بڑھ جائے گی میں نے یہ کہا کہ ہم نے آٹھ روپے قیمت بڑھا بھی چکے پیٹرولیم لیوی لگا بھی چکے اور اولٹا پانچ روپے قیمت کم کر دی صحیح ٹھیک ہے چلیں اب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح سے سمجھ لیتے ہیں آپ یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ عام آدمی پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے اور جو بڑا ہے اس میں بھی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی موسیقی